یہ یا کسی کے لیے ووٹ مانگتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو وقت ہے آج کا آج کا وقت نہ سیاست کا وقت ہے نووٹ مانگنے کا وقت ہے آج کا وقت صرف ملک پاکستان کو پچانے کا وقت ہے ہمیں تو یہاں پتہ نہیں چلتا نا لیکن افغانستان کے بارڈب کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے انڈیا امریکہ چاہتا ہے کہ وہ لڑائی چھلانگ لگا کے پاکستان کے اندر آ جائے ہم نہ امریکہ کا یہ منصوبہ کامیاب ہونا دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی انڈیا کا یہ منصوبہ انشاءاللہ کامیاب ہونا اس وقت کے جب لوگ ترہ ترہ کی بولیاں بولتے ہوں سچ بولنا بڑا خطرناک ہوتا ہے لیکن میں آپ کو سچی بات کہہ جب تک یہ جنی حالات موجود ہیں میں اپنی فوج کے ساتھ کڑا یہ پاکستان کی فوج یہ ہماری فوج ہے فوج ہم سے جو قربانی مانگے ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں میں نے جمعہ کے موقع پر بھی کہا تھا ایک آج جرنیر ہو سکتا ہے تو کرپٹ ہو نکل آتا ہو ان کا اپنا اندر میں ایسا انتظام ہے کہ وہ اس کو سزا بھی دیتے ہیں سارا کچھ پتا بھی نہیں چلنے دیتے ہیں تو بھئی ہم اپنی ملک بچانے کے لئے فوج کے ساتھ ہیں اور دین بچانے کے لئے اہل سنت و جماعت ہیں اور وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت والا خدا کی قسم ہے میرے سر پر قرآن رکھ دو میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت ہی حق ہے اور سچ ہے آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا میں نے چوکوں میں کھڑے ہو کر جلسہ گاہوں میں کھڑے ہو کر تربیتی نشستوں میں کھڑے ہو کر کہا ہے جس ماں دے پتر نکھ بودا چائے آئے سامنے میرے ستیقیدے کہ کس لیے تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے تو آپ کا ایمان پتہ کس طرح بچے گا نہ وعبی بننے میں نہ دیوبندی بننے میں نہ شیعہ بننے میں بلکہ آمنہ کے لال اللہ کے محبوب فاطمہ زہرہ کے بابا جان کو اپنے سر کا تاج مامنے سے تو محبوب سے نعرہ لگا دی یہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ والحمدللہ وصلاة وصلاة وصلام وعلا افدل خلق اللہ وعلا آلہی واصحابہ اجمعین سرورِ عالم رحمتِ عالم شفیعِ عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دربارِ انور میں ہم سب حدیعہِ صلاة و سلام پیش کریں الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور عبادت و بندگی کا پیغام عام کرنے کی راہ میں حضرات رسل و انبیاء علیہ نبینا الکریم و علیہم و صلات و السلام نے بڑی تکلیفیں برداشت کی آج ہم اس مرکزِ اہلِ سنت میں اے سی نصب ہیں روشنیاں ہیں اور الحمدللہ کے پر امن فضا ہے جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ایک قربانیوں کا تسلسل ہے حضرت سیدنا نوح علیہ صلات و السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی آئے روز کفار مشرقین کی ماریں کھائیں وہ آپ کو اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو کے فرش پہ آ جاتے تھے اور حسین اتنے تھے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طفان جب آیا طفانِ نوح تو اس کشتی کے جو سوار تھے جب ان کو بھوک لگتی تو وہ حضرتِ نوح علیہ السلام سے عرض کرتے تو حضرتِ نوح اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے آپ کی زیارت کر کے جو ایمان والے کشتی میں سوار تھے ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی اور پیاس بھی ختم ہو جاتی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے صفاق اور کتنے بے دل تھے کہ اتنے حسین و جبین مہ جبین پر پتھر برساتے ڈنڈے مارتے ہاتھوں سے مارتے اور پھر دوسری طرف اس حسین و مہ جبین کو دیکھتے ہیں کہ جو بے ہوش ہو کے گھر پہنچے ان کے امتی لے کر آئے اور جیسے ہی ہوش آتا ہے طبیعتِ مبارک کو سمھلتی ہے تو پھر باہر نکل کے کہتے ہیں لوگو اللہ ایک ہے بڑا مشکل کام بڑا مشکل کام اللہ وقت یہ بھی مشکل کام ہے اے سین کے معلم سبحان اللہ کہنا بھی مشکل کام ہے قدر ساڑھے نو سو سال کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں تقریباً ایک سو بندہ بھی صاحب ایمان نہ ہوا لیکن جب ڈیوٹی مالک کی طرف سے لگی ہو تو پھر سامنے تعداد نہیں دیکھی جاتی مالک کے حکم کی تعمیل کو دیکھا جاتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نالکریم و علیہ صلی اللہ و السلام یہ کتنے حسین تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے معراج شریف سے واپسی پر حضرات رسل و انبیاء علیہ مسلام کی شکل و شباحت کو بیان کیا اور جب حسن ابراہیم کی بات آئی کہ وہ کیسے ہیں تو سرگار نے فرمایا اپنے صاحب کو دیکھ لو یعنی ہماری ذات پاک کو دیکھ لو اب اس سے اندادہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کتنے خوبصورت ہیں کتنے حسین و جمیل ہیں لیکن راہ حق اور تبلیغ و اشاعت حق کے لیے اتنی شان اور عظمت والی ہستی کو کفار و مشرقین کی طرف سے تکلیفیں اٹھانا پڑی وہ وقت بھی آیا کہ آگ کے شول آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو کافر تھے اتنے پگلے تھے کہ اپنی اوقات سے زیادہ آگ لگا بیٹھے اور اب پریشان حال ہیں پانی اس کی پاور کی حد کوئی نہیں اور وہ مدد کی پیش کش کر رہا ہے اور خلیل کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں تو جبریل پاک ارز گزار ہوئے کہ کام کے دن آل فیت کہ اپنے اللہ سے یہ جو اگلی دو سطریں دیان سے سنیے گا بڑا حسین منظر ہے اور کربلا کے منظر بھی سمجھ میں آئیں گے دو سطریں کہا پھر رب کریم سے ارز کی جئے کہ آپ کو اس مشکل سے نجات دیں سامنے آگ ہے حضرت ابراہیم علیہ سلام نے سرکار جبریل سے فرمایا کیا میرا رب میری اس حالت سے واقف نہیں کیا میرا رب میری اس حالت سے واقف نہیں انہوں نے کہا وہ جانتا ہے تو کافے ارست اتھے کری دی جنہوں پتا نہ ہوئے یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے میں نے اسی کا نام لیا ہے اور یہی میرا مقدس جرم ہے جس کی پاداش میں کہتے ہیں کہ مجھے آگ میں جلایا جائے تو یہ اگر جلانا جاتے ہیں آگ لگا بیٹھے ہیں میرا رب اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا خلیل جل جائے اسی تیار بیٹھے ہیں اور اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم بج جائیں تو پھر یہ آگ کیا چیز ہے جب آپ اس گوپن سے آگ کی طرف رون قف روز ہو رہے تھے تو لبوں پر کیا تھا حسب اللہ یا حسب اللہ گرامی قدر حضرات آپ غور کیجئے پھر اسی پیغام حق کی وجہ سے مضاحمتی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ہجرت کرنا پڑی شہر چھوڑا پھر رب پھر آزماتا ہے آزمتی 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 پھر اللہ کریم سب ان کو پھر آزماتا ہے یہ ارز کرتے ہیں ربی حبل من السالحین مالک کریم حسین و جمیل بیٹے سے نواز دیتا ہے پھر جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو عرشوں کا مالک خواب میں دکھاتا ہے کہ باپ بیٹے کے حلق پہ چھوڑی چلا رہا ہے آنکھ کھلتی ہے تو اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں میں بیکیا ہے کہ تین زبا کردہ پہ تیرا کی رات ہے آپ فیصل آباد کے باس ہی ہیں عید کے قریب بیٹے سے پوچھتے ہیں کون سے کپڑے پہنو کے اس بار کون سے شوز لوگے میں نے تمہیں بائیک لے کر دینی ہے کس کمپنی کی لوگے آسکرین کھانی ہے کون سا فلیور چلے گا موبائل لینا ہے کس کمپنی کا کون سا مادل میرے چاند کو پسند ہے یہ سوالات میرے اور آپ کے ہیں پر آج اکباب اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے چھوڑی چلانی ہے تیرے حلق پر زبا کرنا ہے تمہیں کیونکہ مالکوں کا حکم آگیا ہے تیری کیا مرضی ہے تو کیا کہتا ہے تو وہ آگے سے از کیا کرتے ہیں یا ابا تفال ما تو عمر ابا جی وہ ہی کیجئے جو آرڈر ہے بھائی جی مانگ کر بیٹا دیا اور بیٹا بھی اتنا حسین و مہجبین کہ رحمت للعالمین کے جد کریم اور پھر وہ چلنے پھرنے لگے آنگل میں بہار آئی تھی کتنا حسین بیٹا ہے اوپر سے اتنا فرما بردار اقبال ورد حیرت میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ ماجرہ کیا ہے اسماعیل کو عداب فرزندی کس نے سکھائے کہا آپ وہی کیجئے جو اللہ کا حکم ہے رہ گئی بات میری تو انقریب دیکھیں گے انشاء اللہ یہاں پر یہ نہیں کہ ہم میرا جذبہ دیکھئے گا میرے مند کی پاور دیکھئے گا اس قربانی کے جذبے کو بھی رب کی طرح موڑتے ہیں میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے سبان اللہ یہ سفر بڑا طویل ہے ہم جلدی جلدی در حبیب پہ حاضری دیں چالیس سال کی عمر مبارک کی حسین بہار اور یہ پرخار راستے پہ قدم رکھا گیا ہے لوگو اللہ ایک ہے لوگو اللہ ایک ہے کل تک جو عقیدت کی آنکھیں بچھاتے تھے وہ آنکھیں دکھانے لگ گئے جو سادی کو امین کہتے کہتے نہ تھکتے تھے وہ جھڑلانے لگ گئے کتنا مشکل کام تھا کل بھی میں فیصل آباد آیا تو گلے میں ہار ڈالے گئے تو میں نے کہ یہ تقریر کے ڈیو کی ہے کہ ان کا نام لیا جائے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں پانی کا ابتدائی انتظام ہوتا ہے لیکن اس وقت میں اللہ کا نام لینا اور کہنا کہ اللہ ایک ہے اور پھر پہلے دو حسینوں کی بات کی یہاں کیا کہیے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی اور مولانا حسن نے یوں کہا کہ خالق نے تجھے ایسا طرہ دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا مخالفت کس لیے ہے کہ اللہ کا نام لیا دشمنی کس لیے ہے جھوٹے خداوں کا رد کیا آج آنکھیں کیوں پھیر رہے ہیں سرات مستقیم کا درس دیا اور پھر یہ تکالیف کا دور شروع ہو گیا سرور عالم نے فرمایا حدیث کا مفہوم پیش کرنا ہوں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آتی ہیں اسی ہوئے عاشق لوگ ہر ڈیم نوٹوں سے جیب بھری رہے اور زبان تک بھی خواہش نہ آئے اور چیز حاضر ہو جائے بڑے بڑے مرض تو دور کی بات ہے درد سر تک نہ ہو کوئی ضرورت ہو تو وقت سے پہلے پوری ہو جائے تو تب ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ زین میں خیال آوے تی چیز سامنے آجائے پتر جنت چند ہے میرا مجھے لگتا ابھی تک آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی یا آپ کی جوابی کاروائی صحیح نہیں ہے تو سمجھا رہی یہ بات کی وہ کہتے ہیں کہ خواہش پر چیز فورا پیش ہو او اے جنت بے یہ معاملہ جنت کے اندر ہوگا مختصر کیجئے بات کو آج جن کے نقشے نال پاک کو ہم پگڑی میں لگاتے ہیں اس نال پاک میں جو گورے گورے خدم ہیں ان قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے سہن کعبہ میں حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی لا کر مبارک کندوں پہ رکھی گئی تالیاں بج رہی ہیں کفار پھوتیاں کسرے ہیں سیٹیاں بجا رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا اور یہاں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ حضرت بطول زہرہ صلی اللہ تعالی علی عبیہ و علیہ و بارک وسلم وہ گھر میں حضور کے شانوں سے اس کو صاف کرتی ہیں اور ساتھ روتی ہیں تو فرما جانے پدر روتی کیوں ہو عرض کی آپ تو ان کو حق کا پیغام دیتے ہیں فرما فکر نہ کرو اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی آزماتا ہے اتنے ہی کٹھن مرحلوں سے اس کو گزرنا ہوتا ہے یہاں پر اگر سامنے بیٹھے دو بندے ایک موہ ادھر کر لے ادھر کر لے تو ہمارے تیور تیکھے ہو جائیں شٹ اپ سیدھے ہو کر بیٹھو تقریب سنو محفل میں آئے ہو ہم کو چھوٹے موٹے خطیب نہیں ہوتے یہ جرد آپ کی یہ ہیں ہم اور ادھر ہمارے سرکار ہیں یہاں تکلیف سہ کر تائف میں گئے کہ شاید تائف والے راہ حق پر آ جائیں تائف والوں نے مسکری اور مزاق اور استہزا اور تکلیف سامنے رکھیں دور آیا لینے بن گئیں سرکار کے قدموں پہ پتھر مار رہے ہیں خون اقدس مبارک مقدس قدموں سے نکلا ہے سرکار نے عرش کی طرف نگاہ کر یہاں تک دردناک جملے کہہ دیئے مولا تکلیف 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 فرما یہ کلمہ گو نہیں ہوئے تو ان کی آنے والی نسلیں در توحید پہ جھک جائیں گی دو چار بندوں میں سرکار پیام توحید دینا چاہتے ہیں تو لونڈے مشتنڈے شور کرتے ہیں ان کی بات نہ سننا ان کی بات نہ سننا باہر سے کوئی تاجر آتا ہے تو وہ تاجر کو سمجھایا جاتا ہے کہ سب کے پاس بیٹھ جانا محمد کے پاس نہ جانا انہوں نے اپنے ماد اللہ بڑوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے ماد اللہ وہ جادو گر ہے اور مجنون تک کے ناپاک الفاظ اس ذات بے عید کے لئے استعمال کیے گئے جاگ رہے ہیں آپ حضرات میں نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں جاگ رہے ہیں آپ حضرات یہ سرکار پر ظلم و شتم ہوئے پھر وہاں پر اکاز کا میلہ لگتا تھا جس میں شعراء بڑے بڑے سخنبر مکہ کے قریب وہاں جمع ہوتے تھے منڈیاں لگتی تھیں مختلف قسم کی وہاں مجلسیں سجتی تھیں میرے کریم کا انداز دیکھئے کہ حضور نے ارادہ فرمایا کہ وہاں جا کر پیغام حق دیا جائے نہ کسی نے تاریخ لی نہ نام کا اشتہار چھپا نہ آنے بر پھولوں کی پتیاں نچاور نہ کھانے دستر خان پہ رکھے گئے کریم اس میلے میں پہنچے تو شر والوں نے شر پہلے پھلا رکھا تھا میرے باس اتنی حمد نہیں کہ میں ہر بات کو یہاں لفظوں میں بیان کر سکوں یہ دردکناک منظر بھی تھے کہ حضور ایک خیمے میں ہماری بات نہیں سنیں گے تیسری جگہ جاتے ہیں وہاں سے بھی منفی جواب ملتا ہے پر یہ تسلسل جاری رہا یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں ایسی زدہ مسجدوں میں ہم نمازی ہیں پر یہ دین آسانیوں سے ہم تک نہیں پہنچا شہادتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر آیا ہے محبوب کے جان نساروں کی بات کیجئے تو سب سے پہلے نام سرکار صدیق اکبر کا لیجئے شہنشاہ صدق و سوا معزز گھرانے سے تعلق ہے آپ کی فیملی کو سفیر ہونے کا عزاز حاصل ہے کپڑے کے تاجر ہیں محبوب کے دامن سے جڑ گئے عزلوں تو اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بے گان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی کلمہ شریف پڑھا تو چوک میں کھڑے ہوتے ہیں لوگو اللہ ایک ہے تین سو ساٹھ خداوں کے پجاریوں کو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے محمد کریم کے دامن سے لگ جاؤ نجات کرتے ہیں ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھل کھلا کے ہمارے دشمنوں کے خلاف بولو فوراً اپنا ناتا رشتہ ان سے توڑ لو اور یہ پیغام دینا بند کر دو وگرنہ اچھے نتائج برامد نہیں ہوں گے پر جو ان کے ہو جاتے ہیں انہیں دنیا کے دیئے گئے نتائج کی پرواہ نہیں ہوتی آپ مسلسل اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں جاگئے گا اور آپ ادھر ہی متوجہ رہیے گا آپ کی بڑی مہربانی بڑی مہربانی آپ کی پھر کیا ہوا این مکہ کے چراہے پر صدیق اکبر کو پتھر مارے جا رہے ہیں صدیق اکبر کی داڑی شریف کے بال نوچے گئے صدیق اکبر کے بالوں کو کھینچا گیا صدیق اکبر کو گھونسے مارے گئے صدیق اکبر پر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا ڈنڈوں سے بار کیا یہ کون ہے دیوانہ جو ان جنونیوں کے مجمع میں کھڑا ہو کر کس کا نام لے رہا ہے کس جرم کی پداش میں مار کھا رہا ہے یہاں تک کہ ان بی ایمانوں نے یہ سمجھا کہ صدیق باق بس جان نکل گئی بھاگ گئے گھر لے جایا گیا مجھے اپنے تصور میں کہنے دیجئے کہ ماں کو کتنا انتظار ہوگا کہ بیٹے کی آنکھ کھلے پتہ نہیں زندگی بشتی بھی ہے کہ نہیں بشتی پتہ نہیں حلدی ڈال کر گرم دودھ کہاں چڑھایا ہوگا کہ زخموں پر مرم ہو جائے کچھ خدمت ہو جائے اور یہاں اس محب صادق مومن کامل عاشق اکبر کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں میرے سرکار ٹھیک ہیں اے عشق تیرے صدق اے عشق تیرے صدق سرکار ٹھیک ہیں مائی صاحبہ نے تھوڑا جھنجلا کر کہا حجیبی عدی نہ لینا ویخ تیرا حال کی ہو گیا تیری جان بچ گئی اگلے تی مار کئی گین ہیں یہ دودھ پی تاکہ کچھ سکون و اتمنان ہو کو وجود میں انرجی آئے صدیق پاک ہونٹوں سے پیالہ ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں ماں جب تک میں حضور کو نہ دیکھ لوں دل کو تسلی نہ ہو جائے تب تک ہلک سے نیچے کوئی چیز نہیں اتھرے گی ہے نہ توجہ آپ کی اس راہ کے اندر مدینے کی گلیوں نے یہ منظر دیکھا کہ مکہ کا وہ محزز کپڑے کی مارکیڑ کا بہترین تاجر عزت و شرافت میں اپنی مثال آپ وہ اس حال میں مدینے کی گلی سے گزر رہا ہے کہ اس کے وجود پر ٹاٹ پینا ہوا ہے ٹاٹ کو جوڑنے کے لیے ببول کے کانٹوں کا استعمال ہے اور سر پہ کل سمان اٹھا کر در حبیب کی طرف جا رہا ہے مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا لالچ کے لیے ہم نے کہ یہ کیسا لالچ ہے کہ اچھے بھلے امیر تھے ٹاٹ پہننے لگ گئے لوگ سپورٹر تھے مخالف کر لیے ہمایتی تھے ہمایتیوں کو اپنا دشمن بنا لیا آگے ایک قدم بڑھئے وہی صدی کی اکبر گلیوں میں مارے بھی کھائیں تماشے بھی کھائے بال بھی نوچے گئے اور پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے ٹاٹ بھی پہنا اب حضرت امام مناظرین کے مرکز میں میں حاضر ہوں شروع میں روایت کے قرار کر لوں امام سیوتی نے اس روایت کو لکھ کر کہا کہ اس کی سند میں شدید زوف ہے معاملہ فضائل کا ہے لوگ تو موضوع باتوں کو حق کہہ کر بیان کرتے ہیں ہم تو پھر بھی سند زہیب والی روایت بیان کر رہے ہیں کہ جبریل امی صدرہ نشین بارگاہ میں حاضر ہوئے جبریل کے سینے پر ٹاٹ ہے فرما آج یہ حلیہ کس لیے کہا وہ عاشق با وفا کو دیکھئیے آج اس کی ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ سانو بھی آرڈر ہو گئے نہیں کہ تسی بھی اینج دے لیڑے پال حضرت بلال ابشی کی بات کی جام امینیہ کے طلبہ کتابیں نہیں چھپی تھی اس وقت جو بلال پڑ پڑ کے مومن ہوئے جلسے نہیں ہوتے تھے وہ تو بیت ارقم میں چھپ چھپا کر باتیں ہوتی تھیں کوئی بقیدہ مجالی سو محافل نہیں تھی کہ سن کر عشق روج پر پہنچا ہو بس ایک جھلک دیکھا آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی میرا کام بس ایک نگاہ یار کر دی کیا ہے ان نگاہوں میں کہ ایک حرشی غلام کو وہ دیوانہ کر دیا کہ جس کو وظیفہ ہی ایک سکھا دیا اہت 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 یہاں اہت اہت کہنا کتنا مشکل کام ہے تین سو ساٹھ بط کعبے میں سجے ہوں گھر گھر میں ایک بت رکھا ہو ہر ضرورت کے لئے خدا بنا ہو اور ایسے میں ایک حبشی غلام یوں ٹکرا جائے اہت اہت ایک ہے ایک ہے یہ کچھ یہ کوئی معمولی بات ہے یہ کوئی معمولی بات ہے وہ دنیاوی مالک تنبیہ کلتا ہے خبردار تُو غلام ہے ہمارا ہم نے تمہیں خریدا ہے تو حضرت بلال گویا یہ جواب دیتے ہیں کہ منڈی سے تُو نے ہمارا تن خریدا ہے من نہیں خریدا تن سے کام لیجی ہو جو لینا ہے لیکن من سے اس ذات کو نکالنے کی بات یہ نہیں ہو سکتی اور آستان آلیہ محمد پورا شریف کہ مسند طریقت کے سجادہ نشیر عنق فروز ہیں آپ کی نظر یہ بات ہے مولانا روم نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق باگ نے ایک دن حضرت بلال پاک کو مار کھاتے دیکھا تو بڑا ترس آیا اور سرانے بیٹھ کر کہا جو دشمن بوت عملہ کرن تکلیفہ دین تو ضروری تھوڑی ہے کہ اچھی اچھی عدن آ لینے ساجے ساجے اولی اولی عدن آ اے تو ہنو نہیں آندھے پہ دوڑے تو دشمن کوئی نکلا رہے ہو تھوڑے دنوں کے بعد گزرے تو پھر دیکھا کہ کوڑوں کے آواز اٹھ رہی ہے جو چمڑی پہ پڑھتا ہے اور اس آواز سے اسی آواز ہے آہد 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 یہاں تک کہ نیم بے ہوشی ہو گئی حضرت صدیق باق یہ مولانا روم نے لکھا مصنوی میں اور سرانے بیٹھ کر کہا وہ درویشہ میں دنوا کھیا سی یہ ظالم لوگ ہیں ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہے وہ مالک آہستہ بھی بکارو تو بھی سنتا ہے نہ انہ ظالم آگے اچھی نہ لیا کر تو یہاں مولانا روم نے لکھا کہ بلا رو پڑے اور رو کر کہنے لگے تو میرا محسن ہے تو مشفق و مہربان ہے تو میری فکر کر کہ مجھے روز سلا مشورہ دیتا ہے اس زبان پہ تو میں تالہ لگا لوں یہاں تو بال بال زبان بنا ہوا ہے اور اسی کا نام لے رہا ہے بتاؤ کس کس کو روکو ہم نے تو حضرت بلال کا واقعہ بھی تقریروں کی زبائش کے لئے رکھ لیا اگر نہ حضرت بلال کی تڑک اور تکلیف پہ کبھی گوھر کیا یہ بز میں گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دیتی جاتی کئی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا کوئلے سلگا کر کمر کے بل لٹا کر سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیے جاتے کہ ہلے بھی نہ وہ جنت میں جوتوں کی چاپ اور قعبے کی چھت پیزان یہ بات کے مرحلے ہیں پر دیکھ لو راہ حق میں تقلیف میں صحیح بات کی دیئے سیدنا فاروق آزم کی میرے بات کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا آپ اشتہار دیتے ہیں کہ ہمیں تین ایک سیٹ کے لیے اشتہار دیتے ہیں کہ ہمیں بندہ چاہئیے اتنی جماعتیں پاس ہو یہ یہ ڈبلومہ اس کے پاس ہو پھر آپ ایک بندے کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کی تنخواہ جاری کر دیتے ہیں پھر ایک بندہ آتا ہے جو اپنی درخواست آپ کے سامنے رکھتا ہے کسی گوانڈی کی سفارش ڈلواتا ہے یا رشتہ دار کی سفارش ڈلواتا ہے آپ اس کے ڈاکومنٹ سیک کرتے ہیں تو آپ اس کو کہہ دے بھائی جی ہماری سیٹ کا جو میار ہے تمہاری تعلیم اور کورس وغیرہ تو اس کے مطابق ہیں لیکن سیٹ خالی نہیں ہے سوری پھر کوئی ویکنسی خالی ہوئی تو ہم تمہیں پہلی ترجیح دیں گے سیٹ خالی نہیں ہے یہ مثال صرف مثال کے لیے ہے تشبیح کے لیے نہیں ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا وجود عمر اور ذات عمر میں وہ خوبیاں ہیں وہ عدل ہو انصاف ہو عبادت ہو ریاضت ہو صداقت ہو پاکیزگی ہو للہیت ہو خلوس ہو من کی صفائی ہو تمام اور صاف اس قدر موجود ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے حضور فرمار رہے ہیں کسی نقیب کا جملہ نہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور شان کیا پائی فرمایا پچھلی امتوں میں ہی ہو میری امت میں اگر کوئی محدث ہے محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے اور ساتھ ہی مولا کائنات شیر خدا کا فرمان بھی سن لی جئے ہیدر کریم فرماتے تھے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے ہم یہ کہا کرتے تھے عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا حضرت فاروق عاظم کلمہ پڑھنے والوں میں جرت اور بہادری کی وہ علامت ہے چالیوے مسلمان نے کلمہ پڑھ کے چاہ انہیں چڑھے سن کہ چاندے سے کی ہر پاس روڑا پہ جائے کہ محبوب نے منگیہ اعتراب نے دیتا ہے تیسی آگئے حضرت فاروق عاظم حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں یہاں تک کہ وہ ابو جال کے دروازے پر پڑھ لے اس بو اللہ کے اینج نہ کری انہیں کہ اینج تے نہیں بن دی کوئی اور کلمہ پڑھے تے انہوں سڑکاں دے لمیہ پال دیو تے کوٹ دیو چاست تا اینج عمر دے سامنے آو میں حضور کے دامن سے جڑ گئے جب ہم حضرت فاروق آزم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اکل حیران رہ جاتی ہے اتنا بڑا اہدہ خلیفہ راشد ہیں اتنی بڑی سلطنت بائیس لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ ایریے پر راج ہے اور یہ راج صرف انسانوں پر نہیں دریاؤں پر بھی ہے تو انہوں دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں ایسا راج ہے دریائے نیل چل پڑتا ہے زمین کانپے تو پشتے زمین پر درہ مارتے ہیں اور کہتے کیا ہیں تو کانپی کیوں ہے عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا دوزار اکیس چودہ سو در تالیس میں موجود ہیں آج تک کوئی سپر پاور طاقت ایک فیصد بھی زلزلہ روکنے کی کوئی مشین نہ بنا سکی کسی میں پاور نہیں ہے درہ فاروقی کی پاور یہ ہے کہ زمین کانپے تو رک جائے پر اس پاور کے پیچھے عدل ہے انصاف ہے اسی لئے تو کہا کانپی کیوں ہے عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا اس راہ میں عزت فاروق اعظم نے جو تلخ زندگی گزاری ہے کاش کہ ہم ان کی اس صیرت کا متعلق میں بیمار ہو گئے حضور کسی حکیم کو چک کروائیں فرما کروایا ہے پھر اس نے کہا ہے کہ شید استعمال کریں اب آپ بالکل ہوش و حواظ میں ہیں نا تو اگلی لینڈ سنی ہے طبیب نے کہا ہے امیر المومنین شہد استعمال کریں پر عمر کے پاس پیسے نہیں کہ شہد خرید سکے اللہ اکبر حضور وہاں ایک پیپا بھرا پڑھا ہے شہد کا بیت المال میں فرما کلے عمر دا نہیں حاضرین نے کہا ہم آپ کو اجازت دیتے اپنا حق آپ کو دیتے ہیں کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے یہ کون سا لالچ ہے کہ شہد کے پیسے بھی نہیں آپ نے غور نہیں کیا نا میرے جملے پہ یہ کون سا لالچ ہے کہ پوری پاور ہے پورا اختیار ہے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے غلام کافی دیر کے بعد مچھلی لیا بڑی مشکل سے لیا ہوں جی جب دیکھا نا سواری کو کہ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے اور اس کے بازوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے تو حضرت فاروق عاظم کی آنکھیں نم ہو گئیں فرما ایک عمر دی خواہش پچھے اس جانور نو اڈا دڑایا گیا ہے جا مچھلی صدقہ کر دے عمر نہیں کھائے گا یہ ہے ریاست مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف وتقریم وتعظیم اور سنیے ریاست مدینہ منورہ کہ اس رئیس اس امیر اس حاکم کو رب نے جو بلند ذہن بکشا تھا یہ تو اکیلہ عزت عمر پاک کا موضوع ہو تو ہم ساری رات آپ سے بات کریں لیکن یہاں تو فقط اشارے دے کے آگے گدرنا ہے یورپ کے قصیدے پڑھنے والو امریکی قوانین کے گنگانے والو ہولینڈ اور کینیڈا کی سہولتوں پر سر دھننے والو کاش کبھی گھر کو پڑا ہوتا ہوا یہ ہے کہ ہم نے دین کو چوم کر علماریوں میں رکھ دیا اور وہ قرآن پڑھ کے ترقی کر گئے کیا آپ کے علم میں ہے مردم شماری کی ابتدا کرنے والی ہستی کا نام عمر بن خطاب ہے اور جب یہ مردم شماری کا آغاز ہوا تو لکھنے والے نے کہا حضور پہلے آپ کا نام درج کرنا ہے فرما عمر کون ہوتا ہے کہ عمر کا نام پہلے لکھا جائے ابتدا رسول اللہ کے گھر سے کی جائے گی حضور کے گھر سے کی جائے نئے شہر بنانے کا حضرت فاروق آزم نے بقاعدہ کہ جب عبادی زیادہ ہو جائے تو فرماتے تھے نئے شہر بنایا جائے کیونکہ جہاں آبادیاں زیادہ ہوں وہاں پر رین سین مشکل ہو جاتا ہیں فوجی چھونیاں آپ نے قائم کی فوجیوں کے گھوڑوں کے استبل آپ نے قائم کی ہے حضرت فاروق آزم نے ایک اور چیز قانون بنایا جو بچہ بچی ماں کا رات کو وزڈ کرتے تھے یہ کیسا حاکم ہے ریایہ سو رہی ہے اوہ کانون ڈار نہیں کسی شاید انہوں کا سن اکادہ ڈار ہے سر پہ عمر ہے ایک گھر سے رونے کی آواز سنی سواری پر بیٹھے بیٹھے فرمائے اللہ کی بندی اسے چھپ کرا پھر وزڈ کرتے کرتے گزرے بچہ رو رہا تھا اسے چھپ کرا تیسی بار گزرے جلال میں آئے تو کیسی ماں ہے کیوں رو رہا ہے یہ کہ ہم نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے وقت سے پہلے کیوں ہمارے امیر نے قانون بنایا ہے کہ جو دودھ پی نہ چھوڑ دے اس کو ریاست خرچہ دے گی ہم وقت سے پہلے چھڑاتی ہیں تاکہ گورنمنٹ کی امداد پہلے ملے یہ بات سن کر رات کا بقیہ حصہ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر کا روتے ہوئے گدرا روتے رہے اور ایک جملہ کہتے تھے عمر تیری وجہ سے پتانی کتنی ماں انہیں بچے ہلاک کر دی ہالانکہ ان کا قانون تو بڑا ستھرا تھا اور فطرت کے نیچ کے مطابق تھا کہ پہلے ماں کے سینے سے خوراک مر رہی ہے مدت رضا ختم ہوگی تو ہم اس کو خرچہ دیں گے اب جو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہے ہیں مسٹیک تو ان سے ہو رہی ہے فجر کی نماز بڑھائی کا فجر کی قرات میں بھی روتے رہے اور جب سلام پھیرا تو اللہ کے بندو جاؤ اپنے گھروں میں جا کر رکھو بچوں پہ ظلم نہ کرو بچہ ایک دن کا بھی خرچہ ہم دیں گے وقت سے پہلے دودھ بند نہ کرا آیا جائیں آپ سنیے میں کچھ اور کہنے لگا ہوں کچھ اور یہ نہ رہے یہ محفوظ کر کے ضرور لے جائیے گا یہ وہ امیر المومنین ہیں جو صرف ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر ریاست کا قانون بدل دیتے ہیں نہ کوئی اپلیکیشن نہ بار بار دفاتر کے دھکھے نہ ریشوت ستانی نہ سفارش امار قانون بدل دیا ایک رات کو وزڈ ہو رہا ہے تو ایک عورت ہجر پر مبنی شیر پڑ رہی ہے سواری روک کر فرما تو اس وقت جا کے ہجر یا شعر پڑ رہی ہے کہ میرا شوہر جنگ میں گیا ہوا ہے اس کی شوہر سے زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے انہوں نے شرم حیاء کی وجہ سے تین انگلیاں اٹھائیں ایک عورت کا ہجر و فراق سن کر ریاست مدینہ منورہ کے رئیس نے قانون وضا کر دیا نوے دن سے زیادہ کوئی فوجی گھر سے دور نہیں رہے گا نوے دن کے بعد واپس آئے گھر والوں کو وقت دیکھ کے پھر واپس جائے یہ ہیں فاروق آدم اور ایک صرف آخری بات ان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جب آپ کے قصد نے کسی مہم کسی جنگ میں جانا ہوتا آپ کا خط لے کر تو آپ مجاہدین کے گھروں کا وزڈ کرتے ساڑھا بندہ جا رہے کسی نے کوئی خط پیجڑو ہوئے پیغام پیجڑو ہوئے کہ خط دے دیو تجھے تو انہوں نہیں لکھنا آندہ تو عمر لکھ دندہ ہے بھلے 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 اور یہ بات بھی سنیے اور ضرور سنیے اور توجہ سے سنیے کہ آپ مجاہدین اسلام جو اسلامی سرحدوں پر اور دشمنوں سے برسر پیکار ہوتے تھے آن ڈیوٹی ہوتے تھے آپ ان کے گھر والوں کے دروازوں پر جا کر فرماتے تھے کہ تسی کو بزاروں سودے سودے لیانے ہیں اور تو مہین دس دیا کرو بھلے 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 ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ریٹ زیادہ لگائے تم سے پیسے زیادہ وصول کرے اور پھر آپ خود نکلتے کسی کے گھر میں کوئی باندی غلام ہوتا تو وہ اس کو ساتھ بھیج دیتے کہتے ہیں حضرت عمر پاک جب منڈی آتے بزار آتے تو پیچھے غلام باندی کی ایک لین ہوتی کلے کلے دی لسٹ بنائی یہ آپ سمان لے کر دے کر گھروں میں پہنچاتے تھے یہ ہے محبوب خدا کا خلیفہ یہ ہے دنیا اسلام کا وہ عظیم ہیرو کے دنیا جس کا سانی نہ دکھا سکی فقر کی زندگی گزاری فقر کی زندگی گزاری مفلسی کی زندگی گزاری جب آخری حج کیا واپس آئے تو رستے میں ایک جگہ پڑھا ہوا یہ دعا مانگی یا رب میں اب بڑا ہو گیا ہوں ریاست کا حجم بڑھ چکا ہے در لگتا ہے کہ کسی کا حق اور حقوق کے معاملے میں مجھ سے سستی نہ ہو جائے مولا اب عمر کو اپنے پاس بھولا لیں یہ حج سے واپسی پر دعا مانگی اور جو ہما وقت کی دعا تھی وہ دعا جو وہ مانگ رہے تھے عقل انسانی کہتی تھی کہ یہ زدین کا اجتماع چاہتے ہیں الہی دے بھی شہادت اور دے بھی حبیب کے شہر میں ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ اجتماع زدین ہے یہ اپنی عقل کی بات ہے اس لیے کہ کس کی جررت تھی جو حضرت فاروق آزم کے ہوتے مدینہ پر حملہ کرے مانے جمعہ ہی نہیں جررت ہی نہیں کسی کی لیکن ہاں سازی سی اناشر جب چھپ چھپا کے کاروائیاں کرتے ہیں تو دنیا دو داری دار خنجر زہر میں بجا ہوا ابو علو فیروز مجوسی ایرانی ملہون نے وار کیا ناف کے قریب اتنا گیر اگاو آیا جو پلاتے تھے وہ گر جاتا وہ نکل آتا تھا بےوشی کی آلت میں گھر لے جایا گیا جب ہوش آیا تو پہلی بات فرمائی نماز کا وقت ہے ابھی ایک ان کا بیٹا ہمارے پنجاب میں ہمارے سروں کا تاج ہے اور وہ ہے بابا فرید یہ فاروق آزم گلخت جگر ہیں نقش بندیوں اور چشتیوں کے بیج فاروق آزم کا فیض بڑا گہرا ہے لو جناب نقش بندیوں میں کیسے کہ شاق سرہند حضر بجد پسانی شیخ احمد فاروق یہ حضر فاروق آدم کی اولاد پاک ہیں اور چشتیوں میں کیسے کہ بابا فرید گنج شکر حضر فاروق آدم کی اولاد ہیں تو بابا فرید بھی زندگی کی آخری عشاء پڑی استغراق کا عالم ہوا پھر روش آیا تو فرمایا عشاء پڑھ لئی حضر پڑھ لئی تفہما ایک بری فیر پڑھ لئی ہے بلے 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 پھر پڑی پھر استغراق کا عالم تاری ہوا پھر روش آیا حضر گنج شکر نے کہا وہ سنگیو عشاء پڑھ لئی حضر دو بری پڑی تفہما ایک بری فیر پڑھ لئی اور وہ باپ ہے جس کو مسجد میں نماز فجر کے وقت اٹھا کے لائے گیا حملے کے بعد اور آنکھ کھل کے پہلی بات پوچھی نماز کا وقت ہے سیدنا عثمان گنی کلمہ پڑھتے ہیں رشتے دار باند دیتے ہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے عثمان کلمہ پڑھ چکے ہیں چھوڑ دے کہ نہیں چھوٹے گا وہاں بھی درد کی شہادت ہے اور کیا سمجھتے ہو یہ کو رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بے تعلق لوگوں کی شہادت ہے صدیق اکبر کون ہے جن کی بیٹی حضور کے گھر میں فاروق آدم کون ہے جن کی دو بیٹیاں جن کے گھر میں اور حضور فرماتے ہیں عثمان اللہ تمہیں قمیس پہنائے گا منافق چھیننے کی کوشش کریں گے قمیس اتار کے نہ دینا گھر کا محاصرہ ہوا پانی بند ہوا مسجد میں آنے سے روکا گیا اور ذن نرین اس وقت بھی روزانہ دو رکتوں میں قرآن پڑھتے روز روزہ رکھتے اٹھارہ ذل حج جمعہ کے دن حضرت عثمان گنی کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی جاگ رہے ہیں آپ حضرت ذن نرین کے گھر کو آگ لگائی گئی دائیں بائیں کی دیوانے پھانچ کر رسول اللہ کے دامات مسلمانوں کے امیر صحابی رسول بیت رزوان کا چمک تھا آفتاب بدری صحابی اشرہ مبشرہ میں فرد کامل دو مرتبہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والا سر پہ لوئے کے راڑ مارے پہلا خنجر لگا خون کی پوار اٹھی قرآن پہ پڑی فسیق فیق اللہ وہو السمیع العلی جرس بار اکھڑ کر ہاتھ میں آ گئے بال پکڑ کر اپنی بیوی کو دیئے ایک ظالم نے تلوار سینے پہ رکھی اوپر سے زور سے بوجھ ڈالا زنو رین نے شہادت کا جام پیا پھر بلوائی آگے بڑھے کے سر کٹیں دو بیویاں دو بیویاں اور بیٹیاں گھر میں موجود ہیں عثمان فیملی کے سامنے شہید کیے گئے بیٹیوں نے رو کے کہا ظالموں کیا شہید کر کے بھی حوص پوری نہیں ہوئی سر تو سلامت رہنے دو اور سننا اس کو ابن قصید نے البدایہ میں لکھا اس کے بعد حضرت عثمان گنی کے گھر کو لوٹا گیا حضرت خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم سبحان اللہ علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا دونوں کی مجبوری ہے منافق کا نفاغ حب مرتضی کی طرف نہیں آنے دیتا مومن کا ایمان بغض علی کی طرف نہیں آنے دیتا حضرت شیر خدا کی زندگی کو پڑھ دوسرے فرقے کی کتاب میں موجود ہے کہ گھرانے کی بعض بی بیوں نے خزانچی سے کہا تھا کہ کڑے چاہیئے ہم نے شادی میں جانا ہے تو آپ نے خزانچی مازون کر دیا اور اپنی بیٹیوں سے ان سے کہا شزادیوں سے کیا تم گوارہ کرتی ہو کہ قیامت کے دن تمہیں تبتے ہوئے کنگن بہنائے جائیں بیت المال کی چیز ہمارے گھر کے استعمال میں نہیں آسکتی سبحان اللہ جاگ رہے ہیں آپ حضرات جاگ رہے ہیں آپ حضرات شیر خدا کوفے کے بدار میں آتے ہیں لوگوں کون ہیں جو مجھ سے یہ تلوار خریدے خدا کی قسم میرے پاس اگر اور کمیز ہوتی تو میں تلوار کبھی فروخت نہ کرتا اس تلوار سے میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کی حفاظت کی ہے دوسرا کمیز نہیں تو علی کوفے کے بدار میں بزار میں نکلے تو فرمایا مجھے تین روپے والی کمیز چاہیے ایک دکاندار کے پاس گئے اس کو پہچان کی عمیر مومنین آئے کون سا سا سیکیورٹی گارڈ کی لمبی کتاریں ہوتی تھی آپ نے فرمایا کہ کلو سودا نہیں لینا ایمی چاک کے ساڑھے کلو پیسے کاٹنا لگے سبحان اللہ تین درم کی کمیز لی اس کی آسلی نے بڑی تھی اسی دکاندار نے آسلی نے کاٹ دی تین روپے دی کمیز مسلمان دا خلیفہ چوتھا خلیفہ علی المرتضی مسند پر موجود ہے دال حکومت میں موجود ہے اور وہ کمیز پہن کر کہہ رہے ہیں اے بھی فخریہ لباس ہو گیا لباس فاخرانہ تین روپے دی کمیز لباس فاخرانہ سرکار نے فرما تھا علی ایک وہ بد بخت تھا جس نے سال علی اسلام کی اونٹنی کی کوچے کٹی اور ایک وہ بد بخت ہوگا جو تجھ پہ بار کرے گا میں دیکھ رہا ہوں تیری کن پٹی پہ زرب تیری داڑی خون سے رنگین ہے اور وہی ہوا یہ رسول خدا کا داماد ہے راہ حق بر شہادت کا جام کیا اور میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی کہ یہ دین آسانیوں سے نہیں آیا بعد آگئی حسنین کریمین پہ حدیث ہے بخاری شریف کی حاج کا موسم فتوہ دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حاجی ہیں عراق کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی مسئلہ پوچھنا ہے فما پوچھو حالت حرام میں حاجی مکھی یا مچھر مار سکتا ہے فرما کہ تو آئے ہو عراق چو آئے خدا جانے کیسی تڑپ ہوگی حضرت ابن عمر میں یہ سن کے آپ نے فرمایا مخون پیش کر رہا ہوں او عراق یوں مکھی ماران تو پہلے بھی مسئلے پوچھ دے ہو اس وقت کہاں تھے جب رسول اللہ کا بیٹا بطول زہرہ کا چاند میدان کربلا کی دھرکی پر ظلمن شہید کیا گیا جانتے ہو کس کو شہید کیا جن کے لیے محبوب خدا نے فرمایا تھا حسان اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں آہ 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 حسنین کریم حضرت سینا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم گلی میں بزار میں کھڑے تھے حضور کو دور سے آتا دیکھ رہے تھے حضور کے کندے پہ سرکار حسن دوسرے کندے پہ سرکار حسین اور یہ تو آپ اکثر سنتے ہیں شہزاد کندھوں پہ سوار تھے کہاں کہاں جب ہم شاہ محقق کی نقل کردہ روایت کو پڑھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے دیکھنے میں تو یہی لگتا چاہ کہ وہ کندھوں پہ سوار ہیں پر خدا جانے کس کس جہاں کی سیر کر رہے ہوں اور وہ روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کا دن ہے مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضور کے کندھوں پر بتوں کو توڑ دنے کے لیے اور سرگار فرماتے ہیں علی کہاں جب کندھوں سے بت توڑ کر مولا علی نے چلانگ لگائی تو ہنسنے لگ گئے فرما علی آزدہ کیوں ہرش کی حضور اڈی اچھی جگہ تو چھال ماری یہ پر ساٹھ نہیں لگی علی کندھوں پر سوار ہو تو ہرش کا پایا بھی ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہو خدا جانے حسنین کہاں کہاں کی سیر کرتے ہوں گے کس کس چمنستان اور کس کس باگ کے نظارے لوٹتے ہوں گے بہرحال سجنہ جابر فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور حضرت حسن کا سر تھوڑا جھکا کے چومتے ہیں امام حسین کو جھکاتے چومتے ہیں این جواب سنیے گا ہر چیز کا ترجمہ نہیں ہوتا سرکار نے فرما یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں جس نے ان سے محبت کی جام امینیہ میں تو فلیکس بنا کے جلسے کا انتظام ہوا اور آپ کو بلایا گیا حضور ہر روز قدی مسجد نبوی جلسہ ہے قدی مدینے دیا گلیا جلسہ ہے جس نے ان سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے بغض رکھا چلیے چلیے یہ ترمزی شریف ہے اب اتنا ٹائم نہیں ہے توالت کا ترمزی شریف ہے صحابی پاگ حضور کے دروادے پر ہے سرکار باہر تشریف لاتے ہیں وجود پر نور پر موٹا کمبل ہے راوی کہتا ہے اینج لگدہ سی جمع حضور کوئی چیز چکی ہوئی یہ تجسس بڑھتا گیا کام پورا ہوا تو مجھے خود ہی فرمانے لگے دیکھو گے کہ اندر کیا میں کہا نظران کے ترسیاں پہیانے کہ اس راز دو بھی پردہ اٹھے کہ اندر کی یہ سرکار نے کمبل شریف کا ایک پلو ہٹایا تو سینہ بیکینہ کی ایک طرف امام حسن ہے دوسری طرف امام حسین ہے کوئی داد نہیں چاہیئے صرف سمجھنا اس درد کو اس وقت سینے سے یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں پھر نظر آسمان کی طرف کی مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما آئیے آئیے یہ سیدہ دنہ امی سلمہ کا گھر ہے بارش کا فرشتہ اجازت لے کر حاضری کا شرب پانا چاہتا ہے حضور فرما ہم ہجرے میں ہیں امی سلمہ ہماری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا لیکن تھوڑی دیر گزری سرکار مظلوم کربلا سیدو شہدہ امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کھیلتے کھیلتے آگے اور ان انہوں کون روکے ان کو تو ایک جان تو سرکار نے نماز میں ہاتھ اٹھا کر منع کیا میں یہاں بیٹھ کر کچھی بات نہیں کر سکتا بے دھڑک سبحان اللہ کے یہ آپ ویسے بھی ہم نہیں کرتے اہل بیعت کی شان میں اور خصوصاً حسنین کی شان میں سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبجھو ہے آپ حضرات کی حید سنی ہے سنی ہے کہتی ہیں کہ نا ہونے کسی نو پچھن تنائی نو کروکے گے سدھے اجرا شریف چھے اچھا منظر ہوتا چھا وہ حضرت ابو رہرہ کی روایت ملا یہ سیاستہ والی تو منظر اکثر یہ ہوتا اچھا اینا حضور نو بیکھنا ہے سرکار بام کھول دین گا بس نوس کے سین نہ لگ اسی طرح یہاں ہوا گئے پھر جنا فرشتہ آیا تھی آیا رہے نہیں سمجھے آپ کیا کہیں آپ سے جنا بارش کا فرشتہ آیا سلامی دین آیا نو کر اس در گاد سلام دین سلامی لگا رہے چوم رہے چوم رہے حضرت امام مناظرین کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے یہ جرت کر رہا ہوں جملے کی فرشتوں میں تو جذبہ اطاعت ہے کہ جو آرڈر ہو گیا سمینا و آتانا پتانی فرشتے نے حضور کو کیسے پیار کرتے دیکھا کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں تو سرگار نے وہاں بھی کیا فرما اوہ پھر سننا یہ پہلا شادی اقدس کا حیسیٰ آپ اس سے بڑے پیار کرتے فرما یہ میرا بیٹا ہے بلے بلے اس جملے کی کیا لذت ہے اس حصے میں کیا اپنائیت ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے عرض کی پھر ایک اجادت چاہتا ہوں آپ کے اس لخت جگر کو آپ کی امت آپ کے بعد کربلا میں شہید کرے گی حکم ہو تو وہاں کی مٹی پیش کروں کھڑے کھڑے وہاں سے مٹی کی مٹی پیش کی حضور نے سنگا فرما کرب و شریف کی گلی ہے مدینہ شریف کی گلی ہے زہر یاسر کا وقت نماز ہو چکی ہے راوی ہے حضرت یعلا رضی اللہ تعالی میں زیادہ وقت تو نہیں لے گیا بس ہم اختدام کے سائل پر پہنچے کھڑے جنا حضرت یعلا اس کے راوی ہیں کسی گھر میں دعوت تھی یہ بھی ساتھ آقا کے حکم پر چر رہے تھے کہا گلی آئی تو حضور رک گئے میں آگے ہو یا کہ سرکار کیوں رکے ہیں تو بچوں میں امام حسین کھیل رہے تھے حضور پیار سے اپنے نواز سی کو دیکھ رہے تھے پھر فرمایا حضور حضرت امام حسین کا دل لبھانے کے لیے سرکار نے ہاتھ آگے کی ہے کہ شہزادے کو پکڑنا ہے تو امام حسین دوڑ کے دوسری طرف چلے گئے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اے پھڑ کے لیا امین آنو ایسا نہیں ہوا حضور خود ادھر چلے گئے ہاتھ آگے بڑھائے وہ دوڑ کر ادھر آگے تداد اللہ رسول جانے پر حضور کا ایک بار ہی جانا کو تھوڑی سی بات تھوڑی ہے پھر حضور نے ان کو پکڑ لیا سرکار نے ان کی گردن کی گدی مبارک پہ اپنا ایک ہاتھ رکھا دوسرا تھوڑی شریعت کے نیچے پھر کچھ اپنا سر انور جھکایا مظلوم کربلا کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے ایک گہرہ بوسا لیا اور پھر نظر آسمان کی طرف کر کے کہا الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما ایسا پیار اور یہ امام تبرانی ہے اور یہ عبدالعدیس حیسمی ہے ان کی مجمع زوائد ہے رابی حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بس حمد رکھئے یہ جو سلسلہ فضیل شروع شروع شاہد سلسلے کی آخری روایت کر رہا ہوں اور پھر ہم اقدام پہ پہنچیں گے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ سلسل اثر کی نماز پڑھا رہے تھے آخری رکعت تھی آخری رکعت کے سجدے تھے حسنین کریم این تیب این تائر دوڑتے دوڑتے آئے حضور کی پشتے انور پہ سوار ہو گئے سرکار انجی سجدے کی پھر نماز ہو گئی پوری شراد کندوں پر حضور نے رخی انور غلاموں کی طرف کیا دونوں کو اتار کے گود میں بٹھایا تمہیں خبر نہ دوں جو تمہیں بہتر ہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے والد اور والدہ کے اعتبار سے حفی اور چاچے کے اعتبار سے معصویوں اور مامے کے اعتبار سے عرض ان دسبتوں اور تعلقات کی وجہ سے بہتر ہیں حضور فرما نے فرما وہ یہ ہے وہ پھر خود فرمایا ان کے نانا ہم ہیں ان کی نانی خدیت القبرہ ہیں ان کی والدہ بطول زہرہ ہیں ان کے والد عیو المرتضی ہیں ان کا جاچا جعفر تیار ہے ان کی پھوپی امیانی ہے ان کی ماسیاں ان کی ماسیاں خالائیں سیدتنا رقیہ وسیدتنا ام قلصوم وسیدتنا زینب اور آگے لفظ ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں اور ان کے مام ابراہیم اور قاسم ہیں پھر فرمایا ان کے نانا جنتی ہیں ان کی نانی جنتی ہیں ان کے والد جنتی ہیں ان کی والدہ جنتی ہیں ان کا چاچا جنتی ہے ان کی پھوپی جنتی ہے ان کی ماسیاں جنتی ہیں ان کے مامے جنتی ہیں یہ دونوں بھی جنتی ہیں اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہیں الحمدللہ وسبحان اللہ حلقیم حضرات زیو وقار حضرت امام ارش مقام رضی اللہ تعالی عن کی ذات باب ارکات جو ہے امام ابن حجر امام سیوتی کی نکل کردہ روایت باب باب امام جنتی آئے کانوں جو کربلا والا معاملہ ٹل جائے بلکہ ابن کسیر نے لکھا کہ مولا علی کربلا سے گزرے تو رکھ کر کہا ابو عبداللہ فراد کے کنارے سبر کرنا رفاقہ نے کہا حضور کیا ماجرہ ہے فرما یہاں ہمارے گھر والوں کی سواریاں بنیں گی یہاں ان کے کجابے رکھے جائیں گے یہاں جوانان آل محمد کا خون بہے گا آسمان بھی ان کی شہادت پر روئے گا مقتل گا کی مٹیاں محفوظ خیمے کہاں لگیں گے نشان دہیاں موجود پر یہ دعا نہیں مانگ رہے کہ میدان میں یہ کام نہ ہو بچ جائیں ہمارے بچے پھر ہمارے آج کے جو نوجوان ہمارے بچے ہیں ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ تو مولا علی مشکل کشا کے نام کی مالا جپنے اقت دیتے ہیں ہم تو وہ کیسے مشکل کشا ہیں جو بیٹے کی ہلپ کو کربلا نہ پہنچے اور نانا دافے بلا ہیں یہ کیا ماجرہ ہوا کہ کربلا میں بلا کو دور کرنے کے لیے نانا نہ پہنچے ایک عرض ہے تھوڑا سب ملسک تھا ٹیم نیند میں سے گہرائی میں سے بڑی دور چلے گئے آپ اور شکرا سنیے گا ایک باب محنت مزدوری کر کے بچے کو سکول کالج یونیورسٹی میں داخل کراتا ہے ٹویشن بھرتا ہے سکول کی فیز بھرتا ہے رکشے کا خرچہ بھرتا ہے کوئی فنکشن آ جائے وہ آپ کرتے گنڈا بنی آنے اسے چی بسے پاس ہو جائے کامیاب ہو جائے پڑ جائے جدن آیا پیپر پیو بٹھاوے سکوٹر تے نال آکھے یار بڑا بڑا کوئیسٹن پیپر ہونا ہے اہم ہی ہوتھے تُو بیٹھ کے تیرا دل نہ کبر آجے میں گیا نہ پتر تُو نس جا یہ کہے گا اببہ کیا کہے گا وہ یہ ہی کہے گا ساڑھی میند دل ویکھی میں ایک ایک ٹیم روٹی نہیں کھا دی تے روٹی بھی بار مزدوری کر دیا میں سستی لینا ایک ٹیم دی لے کے دو ٹیم دا گزارہ کیتا ہے تے ان ساڑھی میند دا خیال کری تے تگڑا ہو کے پیپر دمی پہلی پوزیشن آنی چاہی تی یہ تیری ہون بھی جیس سمجھ آگئی ہو اعتمیر بانی ہے جیس نہیں آئی تو دو لینہ دی گال جناب مخدومہ نے گود میں پرورش دی علی پاک نے پالا نانا پاک نے سینے پہ لٹایا اور گویا یہی سبق دیا سجدے لمبے کریں گے ممبر سے اٹھ کے گود میں بٹھائیں گے قدموں کے بیس سے گزرو گے تو کشادگی دے دیں گے سینے پہ لٹائیں گے پیاس لگے گی تو موہ میں زبان ڈال دیں گے لیکن سنو سنو امتحان گا کے اندر اینجدہ امتحان دینا ہے اینجدہ امتحان دینا ہے پہلی پوزیشن گرامی قدر حضرات گرامی قدر حضرات مظلوم کربلا کربلا میں پہنچے ہیں نام محرم کو ابن ساتھ کی فورس خیمہ اہل بیعت کے قریب آتی ہیں حضرت امام اپنے بھائی یا بیٹے کو بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابن زیاد کے آرڈر سخت ہیں آج فائنل کیجئے یا بیعت کیجئے یا لڑیے فرما ان سے کہو بیعت بھی نہیں کرنے اور لڑنے سے بھی نہیں ڈرتے لیکن آج کی رات ہمیں دے دو اور یہ جملے سنیئے فرمایا امام پاک نے اللہ کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے کچھ تو گھر والوں کو وسیعتیں کر لیں مچل مچل کے جبین سجدوں میں جھکا لیں صبح پھر دیکھی دیں گی مستند روایات میں ہے کہ ساری رات اہل بیت کے خیموں سے اللہ کے قرآن اور رحمان کے ذکر کی آوازیں آتی رہی یہ دس محرم ایک ست ہجری جمعہ کا دن ہے تیروں کی برسات جاری یہ سورج گرمی برسارہ تریت تپ چکی ہے اور امام کا مسائحب خاص از تو مسکرا کہ اس کی طرف دیکھا اور فرما اللہ تیرا حشر نمازیوں میں کرے یہاں نماز یاد دلاتا ہے دیکھو اگر یہ کچھ دیر تیروں کی بھرن روکے ہیں تو علی کا بیٹا زندگی کی آخری زہر بھی پڑھتا چلا جائے ہمیں کیا ہو گیا نہ کربلا کسی دوب نہ ظلم کے سائے نہ وحشر زدہ غنڈے نہ فرات کا پہرہ پیٹ خوراک سے لبریس گلے پانی سے تار پھر بھی سجدوں کے لیے نہ آئے حضرت امام نے خود وقت رقصت اپنی ہمشیرہ معظمہ سیدہ علیہ طیبہ طاہرہ بنت مرتضی سرکار مقدومہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ سے فرمای بہن نانا کا وصال ہوا ہم نے سبر کیا مائی صاحبہ وفات پا گئی ہم نے سبر کیا والد ماجد کی شہادت ہوئی ہم نے سبر کیا بھائی حسن پاک کی شہادت ہوئی ہم نے سبر کیا صبح سے لاشیں ہوں تھا کہ لا رہے ہیں ہم سبر پہ ہیں اب میں جا رہا ہوں اور ریت یہی ہے کہ جو آتا ہے وہ شہادت کا جام پی کر واپس پلڑتا ہے میری شہادت کی خبر جب تجھ تک پہنچے تیرے رونے کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے دور جاہلیت کا وہ طریقہ کہ جب عورت نے سروں سے دوپٹے اتار دیتی تی بہن نہ تجھ سے توقع ہے نہ تم ایسا کروگی اس لیے کہ تم کسی عام گھر کی بیٹی نہیں رسول اللہ کے گھر کی بیٹی کیا آپ نے غور کیا ہے کہ مظلوم کربلا کو خیمے سے نکلتے اور رن میں اترنے سے پہلے بھی فکر کس چیز کی ہے غور کی آپ نے اور پھر آخری بات اس زمن کی یہ کہ زبان عام یہ بات ہے کہ شام کے بداروں میں نیزے کی انیو پہ سر پر رویا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے کیا اتنے لفظ شعر شاعری اور فن خطابت سن کے سبحان اللہ یا نوٹوں کی بچھاور اور بعد میں کھچڑا دال چاول کھا کے فارغ ہو گئے وہ کٹا سر تلاوت کر رہا ہے تو ہمیں سبب دے رہا ہے کہ توڑے سیر بھی سلامت نے تو تسی پھر بھی قرآن نہیں پڑھ دے یہ تھوڑا ظلم نہیں ہوا امام پاک کی شاعر کے بعد سر انور کٹا گیا سر انور کٹ کر یزیدی گوڑے حضرت امام کے وجود انور پہ دوڑے کوئی معمولی بات نہیں امام بیکی امام سیوتی ودیگر نے لکھا ہے کہ جب رات ہوئی ہے تو جنات رو رو کر شیر پڑھتے تھے آج اس پشانی پہ تیر لگا ہے جس کو حضور چوما کرتے تھے اگلے دن کافلہ کوفے چلائے اور سر خولی کے پاس تھا خولی گھر لے گیا گورنر روز بند تھا بی بی نوار ہے کیا لائے ہو کہا حسین ابن علی کا سر چیخ پڑی کہا لوگ گھر سونا چاندی لاتے ہیں تو رسول اللہ کے بیٹے کا سر لے آیا خدا کی قسم میں ساری جنگی تو اس سے بات نہیں کروں گی وہ تھکا ماندہ خدیث لیڑ گیا نوار میں سر انور لیا حضرت امام کے چیرے کی جارت کرتی رہی اور رخصار مبارک پر جو گرد کے اثار تھے اس کو صاف کرتی رہی کہتی ہے میں نے ساری رات دیکھا کہ نورانی پرندے اترتے ہیں اور حسیب نے ابلی کی جارت کر کے پھر چلے جاتے ہیں اور یہاں سیدہ تنہ امہ سلامہ ہے رضی اللہ عنہ جن کے خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں فرماتی امام شریف ریش مبارک لباس مبارک سے سفر کے آثار نمائی تھے ہاتھ میں شیشے کی بوٹل تھی جس میں خون تھا میں نے کہا میرے ماں بابا آپ کے قربان یہ کیا حال بنایا ہے فرما ہم کربلا میں تھے اور گربالوں کا خون جمع کیا ہے اور وہاں یہ لفظ ہیں کہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں فرما اب یہ خون لے کر میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں تقریر مکمل ہوئی نتیجہ لیجئے ہر سال محرم آئے گا اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کربلا والے چھے ماہ کی کلی جب چھے ماہ کی کلی کے حلق میں پیر لگا اور گردن کو چھید کر امام کی نبض میں پیوست ہوا اور امام نے نکالا تو عرش کی طرح دے کر ایک جملہ کا جسے ابنے قصیر نے لکھا الہی گوا رہنا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھوڑے دکھ ہیں جب شبیح رسول سینا علی اکبر شہید ہوئے اور امام ان کا لاشا اٹھانے لگے تو امام نے وہاں یہ جملے کہتے علی اکبر تیرے بعد زندگی پہ خاک ہے اور جب وفا کی علامت حضرت عباس بن علی جن کو علمہ دار اور غازی کہا جاتا ہے جب ان کے کٹے بازوں والے لاشے پر آئے تھے تو مجھے نہیں بتا پتا نہیں لوگ بڑی بڑی باتیں سن کر کچھ اور طرف جانا چاہتے ہیں یہاں تو ایک جملہ بندے کو تڑپاتا ہے آپ نے حضرت عباس کے لاشے پر کہا بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اتنی تکلیف صحیح کس چیز کے لیے کو قہدہ چاہیے تھا جنتی جوانوں کے سردار ہے کو منت چاہیے آستانہ آلیہ آئیے اس سے بیڑی اسٹیٹس اور شورت کیا ہے کہ ابھی ابھی عشاق میں پڑھ چکے ہو اللہ مسلی محمد وعلا محمد آئی سمجھ کہ نہیں آئی آئی سمجھ میں بات ارج کرنا چاہتا ہوں یہ دین کی بقا حق پر قائم رہنا شہادتوں کا ایک تسلسل ہے دین پھولوں کی شیج پہ چل کے نہیں آیا دین شہادتوں کے کندوں پہ سوار ہو کر ہم تک آیا ہے کون ساڑھی مرضی ہے کہ اسی دنال کی کر دیں آؤ نیاز بیش کریں امام کو کہ آپ کا اقبال نے کہا ہے نا کہ اسلام کے دامن میں دو ہی تو مضبوط چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری سجدہ شبیری کو سلامی دیں اور یہ نیت کریں کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں جو دو دین پڑھتے ہیں پانچ کر لیں جو سرے سے نہیں پڑھتے ہیں پانچ شروع کریں قیامت والد نوزور کے سامنے عرض تو کریں گے کہ پہلے غفلت میں رہے ہیں آپ راکز کی قدر کرو اور حضرت امام المناظرین کے جتنے شاگیر خدنام محب مرید بیٹھے اور اہل محل بیٹھے ہیں میں نوجوانوں سے کہوں گا اس پرفتن دور کے اندر جس طرح آپ کے دروس ہوئے قرآن پاک کی تفسیر ہوئی پھر اس کے بعد دورہ ہوا اس پیرانہ سالی میں غموں پر غم ہیں صدموں پر صدمے ہیں ابھی دوسرا آپریشن گٹنے کا ہو چکا پھر بھی میں نے سنا آکر پڑھائی کا سلسلہ تو بھئی اپنے موبائلوں کو صرف سیلفیوں تک محدود رکھو گے اس پیغام کو زیادہ عام کرو وہ جو عقیدہ حق کے پرچار کے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے مختصر مختصر کلپس ہیں یوٹیوب چینل ہے سلطانی صاحب کی محنت ہیں اور ہم نے اس دن بھی ان کو سلام محبت پیش کی آج بھی کرتے ہیں تو آپ بھی اس کا حصہ بنو سوشل میڈیا پر پیغام حق گالی گلوچ کوئی حل نہیں دین کی خدمت یہی ہے کہ تین سو سٹ سجے خبے سجے نے کوڑے بھی باجدے پہنے تھے آہد 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 اس کو عام کریں اہل محلہ سے ریکویسٹ ہے میں نے جس دن پہلی تقریر یہاں کی تھی میں نے اس دن بھی کہا تا آج بھی کہتا ہوں اپنی آمدن کا مرکز ہے کہ پوری دنیا کی سنیت کی نظریں جس کی طرف لگی ہوئی ہیں آج بھی کوئی سر اٹھائے اور باطل نظریات کا پرچار کرے اور سینہ تان کر کہے کہ کوئی ہمارے مقابلے میں آئے وہ گھوٹ ہو وہ شہر ہو وہ زلہ ہو وہ قصبہ ہو وہ ہند ہو وہ سندھ ہو تو نظریں حضرت امام و مناظرین کی طرف جاتی ہیں اللہ آپ کا سائے عاطفت سلام کی کے ساتھ ہمارے سروں پہ دراز بلخیر رکھے پہلے بھی کہا تھا تائیس و دی چادر مشکل کام نہیں ہندہ جیندیاں جی قدر کرنی سکھی مولا کائنات فرماتے تھے لوگو علی سے کچھ سیکھ لو اس سے پہلے کہ علی کو گوا دو قدر کرنا سیکھ آئیے ہم عادت بنائیں کہ قرآن پڑھنا ہے روز اور اس دن جب وہ ما شاء اللہ قرآن پاک کی تفسیر کے جشن کا جلسہ ہوا تھا اس دن رکبیس کی گئی تفسیر کی پہل آئیسہ بھی آیا تھا مزید بھی سن رہا تھا آپ کسی کو فرما رہے تھے کہ ربی تک جلد آ جائے گی اور شب قدر ستائیس میں پر انشاءاللہ مکمل آ جائے گی کہ جناب جی مجھے تو کسی نے نہیں کہا مدرسہ ہو کتابوں کی شکوائی ہو اور دیگر معمولات ہو کیا خیال ہے یہ کوئی بھی کام فی سبیر اللہ چلتا ہے جہاں حدیث میں آیا ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام دیرم دینار کے بغیر نہیں چلے گا آلہ حضرت یہ حدیث کوڑ کر کہتے ہیں وہ وقت یہ ہے سو سال پہلے وہ وقت آگیا تھا تو پھر آج کے وقت کا حال کیا ہو گا کوئی یہاں چندہ نہیں جمع آنے لگا سو رپی آلہ آو ہزار پی آلہ میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو سو دیگے بھی پکا دو اگر انہیں چول کھا کیا پکی کر لیا سمجھائی وہ دیگوں کے پیسے وہ نظر نیازوں کے پیسے اشاعت قرآن کے لیے وقف کی کوئی تو ہو جو اپنے دن میں ایک جلد لے لے کوئی دوسرے پارے کی جلد لے کوئی تیسرے پارے کی جلد لے کہ ہم چھکواتے ہم چھکواتے تاکہ وہ حسین گلدستہ لوگوں کی علمی پیاس کو بجائے اور سلسلہ آگے بڑھے دل ہی دل میں نیت کر لیں ہاتھ اٹھ چکنڈی لوڑ نہیں فرہمی مسئلہ بن جانتا ہے نیت کر لیں جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے ضرور کیجئے اور بھرکور طریقے سے کیجئے اللہ ہمارے حالوں پر کرم فرمائے اللہ ہمارے چکنے میں بھی چکا تو دعا کر تیرہ حشر یزید کے ساتھ ہو تیسی تیشی شامی دوپیر سبو اور اگل ایک دعا مانگ دی مولا قیامت اٹھ بطول زار چند پیر امن تی اون دی کرم فرمائی چند حسین 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 مالی اللہ اللہ حسین ماشہ اللہ مال 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 سجی سچی بات یہ ہے میں نے بڑے بڑے نماز سے ایک ہی بطری مختلف مقامات پر سکتے ہیں آپ نے ہی کر دے تو بائد میں کی محصر ہے میں نے لبیر اس بھی میں آگوا آگوا ہاں آگوا اللہ تعالیٰ کو سلامت کرتے ہیں اس طرح آپ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ من اللہ تعالیٰ موسیقی